جاتی کے لوگ اس کے پاس آ کر سرگ راج کے سہ بھاگی ہو جائیں گے وہ ایشو مسیح کو بھول گئے ہیں اس کے بچنوں کو بھول گئے ہیں اسے اگیاوں کو بھول گئے ہیں وہ اپنے من سے وہ کاریہ کر رہے ہیں پرنتو راج کے سنتان بہا اندھیرے میں ڈال دیا جائیں گے وہاں رونا اور دانت کا پیسنا ہی ہوگا اب یہ کون سا جگہ ہے جہاں دانت پیسنا اور رونا ہی ہوگا وہی ایک جگہ ہے وہی ایک جگہ ہے جہاں کوئی جانا نہیں چاہتا ہے وہ کون سا اسطحان ہے کومنٹ باکس میں لکھ کر آپ میرے کو بتائیے گا ہم بھی بہت سے بار جب ہمارے جیون میں سمسیاؤں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سمسیائے میں جیون میں آ رہی ہے آ رہا ہے تو ہم اس سمیں ڈر جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں اور جب ہم پوری طرح سے ان سمسیاؤں میں پھل جاتے ہیں تب ہم پربو کے پاس آتے ہیں آپ سبھی کو جائے مسیکے آپ سبھی کے لئے میں لے کر آ گیا ہوں آج کا وچن اور یہ وچن آپ کے جیون میں آپ کے بسواس کو مجبوت کرنے چاہ رہا ہے جی میرے پیو ہم کچھ بسواس کا چند دیکھیں گے کہ اگر ہم بسواس کریں گے تو پربو کس پرکار سے ہمارے جیون میں آسیس کو بھیجے گا ہم ایک سبھی دار کا بسواس پاتے ہیں بائبل میں جو کی متی کے آٹھ ادھیائے کے ہم پانچ پد سے ہم دیکھتے ہیں وہاں پس لکھا ہے جب وہ کفر لہو میں آیا تو ایک سبھی دار نے اس کے پاس آ کر اس سے بنتی کی ہے پربو میرا سیوہ گھر میں لکوہ روگی سے بہت دکھی پڑا ہے دھیان سے سنیے گا کیا باتیں کہہ رہا ہوں جب وہ کفر لہو میں آیا تو ایک سبھی دار اس کے پاس آ کر اس سے بنتی ہے پربو میرا سیوہ گھر میں لکوہ روگی سے بہت دکھی پڑا ہے جو کون آیا اس کا جو مالک تھا وہ آیا اس کا سیوہ گھر میں لکوہ روگی پڑا ہوا تھا عیشو مسیح کے پاس روگی نہیں آیا عیشو مسیح کے پاس اس کا مالک آیا اس نے اسے کہا میں آ کر اس سے چنگا کروں گا کون عیشو مسیح نے اس سے وقتی سے کہا کہ میں تیرے گھر آ کر اس کو چنگا کروں گا صوبیدار نے اتر دیا ہی پربو میں اس سے یوگ نہیں کہ تُو میرے چھت کے تلے آئے پرنتو کیون موں سے کہہ دے تو میرا سیوک چنگا ہو جائے گا صوبیدار نے عیشو مسیح سے کیا کہا کہ ہی پربو میں پاپی منشیح ہوں میں اس لائق نہیں کہ تُو میرے گھر کے اندر آ کر تو اس کے لئے پراتھنا کریں لیکن تُو یہی سے اپنے موں سے کہہ دے تو میرا سیوک جو گھر میں پڑا ہے اوہ چنگا ہو جائے گا اس کو بولتے ہیں بسواس صوبیدار کو عیشو مسیح کے اوپر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ کیونکہ اپنے موں سے ہی کہہ دے تو کیا اس سیوک اسی گھڑی چنگا ہو جاتا آگے دیکھئے کہا کہا ہے کیونکہ میں بھی پرادھین منشیح ہوں اور سپاہی میرے ادھین ہیں جب میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے ایک سے آ تو وہ آتا ہے اور جب میں اپنے داس سے کہتا ہوں یہ کر تو وہ کرتا ہے یہ سن کر عیشو کو اچمبہ ہوا اور جو اس کے پیچھے آ رہے تھے اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں ازرائیل میں بھی ایسا بسواس نہیں پایا عیشو مسیح کے سامنے صوبیدار کا بسواس ایک نمونہ تھا آج تک ویسا بسواس کسی دوسرے منشیح میں وہ نہیں دیکھا وہ کہتا ہے اپنے جھنڈ کے لوگوں سے اپنے جو اس کے پیچھے بھیڑ کری تھی ان سے کہتا ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے ازرائیل میں بھی ایسا بسواس نہیں پایا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ پر اور پچم سے بہت سے لوگیں آ کر ابراہم اور ساکھ یاکوب کے ساتھ سرگ کے راج میں بیٹھیں گے پرنتو راج کے سنتان باہر اندھیرے میں ڈال دیے جائیں گے اس نے کیوں کہا آپ سمجھ رہے بات کو دھیان سے سنیے میرے پیو یہاں پاس پرنتو راج کے سنتان باہر اندھکار میں ڈال دیے جائیں گے اس کے راج کے سنتان یعنی جو پہلے سے اس کے راج میں ہے اب وہ کیا ہو گئے اب اس سے دور ہو گئے پرابو کے بچنوں سے دور ہو گئے دھیان سے سنے گا دیکھئے یہاں پس لکا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پر اور پچھن سے بہت سے لوگ آ کر ابراہم عساق اور یاکوب کے ساتھ سرگ راج میں بیٹھیں گے یعنی انی انجاتی کے لوگ اس کے پاس آ کر سرگ راج کے سہ بھاگی ہو جائیں گے دھیان سے سنیے گا پرنتو راج کے سنتان باہر اندھیرے میں ڈال دیے جائیں گے اس کے راج کے کون سنتان جو پہلے سے مسیح ہے جو پہلے سے لیکن جیسے مسیح میں آگے بڑھتے گیا ویسے مسیح اسے دور ہوتے گیا اس کا مسیح اسے ہٹک گیا اس کا نیسانہ جو مسیح اسے بھٹک کر اپنے سنسارک جیون میں پڑے ہوئے ہیں پربو مسیح کو بھول گئے اس کے بچنوں کو بھول گئے اسے اگیاو کو بھول کر وہ اپنے من سے کاری کر رہے اس کے بچنوں پہ چلنے کے لئے نہیں چل پا رہے ہیں وہ اپنے من سے ہر ایک کاموں کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپا بطرک کرتے ہیں اور وہ کیا ہوئے وہ انی جاتی کے ساتھ سہ بھاگی ہو گئے انی جاتی کے جیسا ان کا بہوار ہو گیا ان کا چال چلن ہو گیا یہاں پاس رویشو مسیح یہی کہتے ہیں اور میں تم سے کہتا ہوں کہ پورے پچن سے باہر سے لوگ آ کر ابراہم عیساق کے یاکوب کے ساتھ سورگ راج میں بیٹھیں گے پرنتو راج کے سنتان باہر اندھکار میں ڈال دی جائیں گے یہ سبیدار کیا تھا یہ باہر کا منوش تھا یہ کیا تھا یہ پاپی منوش تھا لیکن یشو مسیح کے پاس آیا تو اس کا بسواس مجبوط تھا جو پہلے سے یشو مسیح کے پیچھے آ رہے تھے اور ازرائیل میں بھی ایسا بسواس کسی کے اندر یشو مسیح نے نہیں پایا ایسا بسواس کسی کے اندر نہیں تھا اور اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے کہ اس دیش میں اس گاؤں اس سہر میں پرش مسیح پرچار کرے گا وہ دیش دے گا وہ چنگائی دے گا وہ پاس تو پھر سے میں جاگ کر سنوں گا تو میں چنگ ہو جاؤں گا ہالیلویہ لیکن سبیدار اس کے پاس آ کر کہتا ہے میرا جو سیوک ہے گھر میں لکوا روگی دکھ سے پیڑی تھے اس مسیح کہتا ہے میں آ کر چنگا کروں گا لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں پاپی منوشی ہوں میں اس لائک نہیں کہ تُو میرے چھت کے نیچے آ کر تُو سچ کہتا ہوں ایسا بسواث میں اسرائیل میں بھی نہیں پایا یہاں پس کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ پورا پچن سے بہت سے لوگ آ کر ابراہم عساق یاکوب کے ساتھ راج میں بیٹھیں گے پرنت راج کے سنتان باہر اندھیرے میں ڈال دی جائیں گے اپنے جیون کا ادھار کرتا سی اکار کر لیے ہیں آج میں کہاں پایا جاتا ہوں آج میرا بسواث کہاں ہے آج میں مسیح میں کتنا آگے بڑھ رہا ہوں کہ جب میں مسیح میں آیا تھا تو میرا بسواث جتنا تھا آج اتنا ہے جتنا میں مسیح میں آنے کے بعد میں اس کے آگیا وں کو پالنگ کرتا تھا کیا آج میں اس کے آگیا وں پہ چل رہا ہوں یا نہیں اپنے آپ کو جان چیئے یہاں وہی کہتا ہے پرنتو راج کے سنتان باہر اندھیرے میں ڈال دیے جائیں گے کیونکہ اس نے جمن کا ادھار جو راج کے جو اس سے راج کے ادھکاری ہو چکے ہیں وہ سوچ رہے کہ میں تو اب اس راج کا ادھکاری ہو چکا ہوں مجھے اس راج سے کوئی باہر نہیں نکال سکتا لیکن میرے پیو اگر ہمیں اس کے راج میں بنے رہنا ہے اگر ہمیں اس کے جیون کا مکٹ کو پرابط کرنا ہے تو ہمیں اس کے بچنوں پہ لگتار چلتے رہنا ہے ہمیں اس کے بچنوں سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے ہمارا بسواس مسیشو میں کمجور نہیں ہونا چاہئے ہلیلویہ ہم بسواس میں قائم ہو کر ہم آگے بڑھے آگے بڑھے اور اس جو راج ہمیں ملا ہم اس کو اپنے بنائے رکھنے کیلئے ہم اس کے بچنوں پہ چلتے رہے کئی ایسا نہ ہو جو آپ نے سرگ راج میں اس تھان پایا تھا آپ کو وہاں سے نکال دیا جائے اس لئے پرابو کے بچنوں پہ چلتے رہے اس اگیاو کو پالنگ کر کیونکہ جس کو دینے کا ادھکار ہے اس کو چھننے کا بھی سمپون ادھکار دیا گیا ہے ہالیلویہ اور یہاں کہتا یہی پرنت راج کے سنتان بہا اندھیرے میں ڈال دیا جائیں گے وہاں رونا اور دانت کا پیسنا ہی ہوگا اب یہ کون سا جگہ ہے جہاں دانت پیسنا اور رونا ہی ہوگا وہی ایک جگہ ہے وہی ایک جگہ ہے جہاں کوئی جانا نہیں چاہتا ہے وہ کون سا اس تھان ہے کمن باکس میں لکھ میرے کو بتائیے گا پرنت راج کے سنتان باہر ڈال دیے جائیں گے اور وہاں رونا اور دات پیسنا ہوگا وہ اس تھان کون سا ہی تیرے لیے ہو گیا ہے ایشو مسی نے کیا کہا سبیدار سے ایشو مسی نے کہا جا جیسا تیرا بسواس ہے ویسا تیرے لیے ہو گیا ہے آپ کے اندر جتنا بڑا بسواس رہے گا اتنا بڑا آپ پرتفل پائیں گے اتنی بڑی آسی سے آپ پائیں گے لیے ہو اور اس کا سیوک اسی گھڑی چنگا ہو گیا سبیدار کا سیوک اسی گھڑی چنگا ہو گیا کیسے ہو گیا ایشو مسی اس کے پاس نہیں گیا پرتنہ نہیں کیا لیکن اس کا جو مالک تھا ایشو مسی کے پاس آیا بسواس کے ساتھ اپنی سیوک کے لیے پرتنہ کروایا اور اس کا جیسا بسواس تھا جیسا بسواس تھا ویسا ویسا ایشو مسی نے کہا جا جیسا تیرا بسواس ہے ویسا تیرے لیے ہو اور اسی گھڑی اسی گھڑی اس کا سیوک چنگا ہو گیا جو اس سبیدار کے گھر میں تھا ہمارا بسواس ہمارا بسواس ایسا ہونا چاہیے اگر آپ نے اپنے جن کا دھار کر تپ ریشو مسی کو سیوکار کر لیے ہیں تو یاد رکھئے ہمیں اس کے بچنوں پہ بنے رہنا ہے ہمیں اس کے بچنوں کو پیچھا کر رہنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے راج سے آپ کو نکال کر اندھکار میں ڈال دیا جائے جہاں رونا اور دانت پیسنا ہے ہم اپنے اس اس تھان کو قائم کرنے کے لیے ہم پربو سے لگتار بنتی پراتھنا اور دعا ہم کرتے رہیں پربو ہمیں اس میں سہتہ پردان کرے گا ہم ایک اور وچن دیکھتے ہیں متی کے اس کے چودہ ادھیائے کے اس کے ہم کس پرکار سے ایشو کے چیلوں کے اندر اب وشواس اور ڈر پیدا ہو گیا اس کے ساتھ گھومتا تھا گھوم دیکھتا تھا اس کے ارشی کرم کو دیکھتے تھے اس کے اپدیسوں کو سنتے تھے لیکن ان کے اندر ڈر اور وشواس کی کھٹی ہو گئی اس سمیں آئیے ہم ان پدوں چیلوں کو ناؤ پر چڑھنے کی ویوست کیا کہ وہ اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو ویدہ کرے وہ لوگوں کو ویدہ کر کے پراتنہ کرنے کو الگ پہاڑ پر چلا گیا اور سانج کو وہاں وہاں اکیلا تھا اس سمیں ناؤ جھل کے بچ لہروں سے جھل پر چلتے ہوئے دیکھ گھبرا گئے ایشو مسی سامنے کے طرف سے جھل پر چلتے ہوئے آ رہا تھا اس کے چیلے اس کو دیکھ کر گھبرا گئے وہ کہنے لگے یہاں بھوت ہے کیا ایک بسواسی کو بھوت ڈرا سکتا ہے نہیں میرے پیو ہمارے پاس سامرد ہے اس کو ختم کرنے کا کہنے لگا یا تو بھوت ہے اور ڈر کے مارے چلانے لگے کیا کرنے لگے ڈر گئے ڈر گئے یعنی کہ سیطان ان کے چیون میں کاری کر دیا اس میں ایشو مسی کے ساتھ رہتے تھے اس کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے اور سامنے پھرتے آپ سے باتیں کر رہا ہے اس بچنوں کی دور کہ رہا ہے کہ ڈر و ایشو مسی نے پترس سے کہ جو اس کا چیلا تھا اس کے ساتھ گھومتا پھرتا اس کے ارش کرم کو دیکھتا تھا وہ پانی پر چل رہا تھا جب اس سے پتا چلا کہ یہ ایشو ہے تو مجھ کو پانی پر چل کر آنے کی آگیا دے ایشو مسی کہتا آہ ایشو مسی نے کہا آہ تب پترس ناؤ پر سے اتر کر ایشو کے پاس جانے کو پانی پر چل رہا ایشو مسی جس پرکار سے پانی پر چل رہا تھا پترس بھی کچھ چھڑو کے لیے جب تک اس کے اندر بیشو اس تھا وہ بھی ناؤ سے اتر کر پانی پر چل لگا پر ہوا کو دیکھ کا ڈر گیا کیسے ڈر گیا جب سامنے کے طرف سے ہوا آئی لہر آیا تو وہ ہوا کو دیکھ کر ڈر گیا بہت سے لوگ اپنے جیون میں سمسی آتے دیکھ کر وہ بھی ڈر جاتے وہ گھبرا جاتے ہیں جس پرکار سے پترس ان ہوا کو دیکھ کر ڈر گیا اور جب ڈومنے لگا تو چلا کر کہا مجھے بچا لے ہم بھی بہت سے بار جب ہمارے جیون میں سمسی آتے ہیں ہم اس سمیت در جاتے گھبرا جاتے ہیں اور جب ہم پوری طرح سے ان سمسی آتے ہیں تب ہم پربو کے پاس آتے ہیں پربو مجھے بچا ہم اس سے پرات نہ کرتے ہیں پربو مجھے بچا مجھے اس سمسی سے باہر نکال لیکن میرے پیو اگر ہمارے جیون میں جب ہم دیکھے گی وہ سمسی پریشانی میں جیون میں آ رہا ہے تب ہم بھی پترس نے یہاں پس کیا کیا جب وہ ہوا کو دیکھا تب وہ ڈر گیا جب ان لہروں کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اگر اس درنے کے بجائے اگر وہ پربو سے پرات نہ کرتا جب وہ پوری طرح سے پانی میں ڈوب گیا تب پربو سے کہتا ہے چلا کر پربو مجھے بچا لی اگر اس سمیں جب وہ ہوا کو دیکھا تب وہ پربو سے کہتا پربو تو میرے ساتھ ہے میں نہیں ڈر گا یہ ہوا بھی یہ لہر بھی مجھے کچھ بھی نہیں کر پائے گی اس سمیں اس کو پربو سے پرات نہ کرنا تھا لیکن پرات نہ کرنے کے تک وہ پربو کے پاس جا رہا تھا جس طرح سے پانی پر چل رہے تھی اس سمیں وہ بھی پانی پر چل کر آگے جا رہا تھا کیسے اس کے اندر بسواس تھا لیکن جیسے ہی وہ بسواس میں کنجور ہوا اس کے اندر سندہ آیا ان لہروں کو دیکھا اس ہواو کو دیکھا جو بڑی بڑی لہرے چل رہی تھی سموندر میں وہ ان لہروں کو دیکھ کر وہ ڈر گیا اور اپنے من میں سندہ لیا اور جیسے ہی اس کے اندر سندہ آیا وہ پانی میں ڈوبنے لگا دیکھئے اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا ہے پربو مجھے بچا ہم بھی جب اپنی سمسیاؤں میں گھر جاتے ہیں اپنی پریسانیوں میں ہم گھر جاتے ہمارے راستے چاہو طرف سے بند ہو جاتے ہیں اور پربو سے کہتے ہے پربو مجھے بچا مجھے ان سمسیاؤں سے باہر نکال جب ہمیں لگے کہ یہ سمسیہ میرے جیون میں آنے والی ہے اس سمسیہ مجھے گھرنے والی ہے تو ہم پربو سے اس سمیہ پراتھنا کرنے چنتہ کرنے کے بجائے ہم درنے کے بجائے ہم کچھ سوچنے کے بجائے ہم پربو سے پراتھنا کرنے والے ہو جائیں پربو ہمیں اس سے چھٹ کرا دیکھا پترس بسواس تھا پانی پہ چل رہا تھا ان ہواوں کو دیکھا لہروں کو دیکھا اس کے در آگیا اس کے من میں سندہ آیا وہ ڈر گیا اور در کے مارے وہ ڈوبنے لگا تب وہ پربو سے کہتا ہے پربو مجھے بچالے مجھے بچالے عشو نے ترنت ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا اور اسے کہا ہے البسواسی یعنی کہ آپ کے اندر ڈر ہے سندے ہیں تو آپ کس میں گینے جاتے ہیں آپ اب بسواسی کے لوگوں کے ساتھ آپ گینے جاتے ہیں یہاں یشو مسیح اپنے چیلے سے کہتا ہے جو اس کے ساتھ گھومتا تھا پھیرتا تھا اس کے ارش کرم کو دیکھتا تھا اپنے آنکھوں سے اس کے پاس اگل بگل میں کھڑے ہو کر اس کے ارش کرم کو دیکھتا تھا وہ جو ارش دیتا تھا وہ سنتا تھا لیکن اس سے کہتا ہے اس سے مطلب جو کوئی ناؤ پر تھا ان سبھی سے کہتا تو نے کیوں سندے کیا ہلیلویا جتنے لوگ اس پہ ناؤ پہ سوار تھے سب اس کے چیلے تھے اس کے ارش کرم کو دیکھتے تھے ان لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا اچمت کار کو جو ایش مسیح دوسروں کے لیے کیا کرتا تھا لیکن وہ کیا آیا ان کے منوں میں جب ہوا چلی اس کا ناؤ ڈگبگانے لگا لہر چلی وہ سامنے ایش مسیح کو دیکھا اور سمجھا کیوں وہ بھوت ہے وہ ڈر گئے وہ بھائیبیت ہو گئے ان کے اندر سندہ پیدا ہو گیا یہ سیطان کا کاری اوچ چگہ ان کے چیون میں کاری کیا اس میں کہتا ایش مسیح اپنے چیلوں سے جو اس کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے ہی البسواسی تو نے کیوں سندے کیا جب ناؤ پر چڑھ گئے تو ہوا تھم گئی ہالیلویہ سب لوگ جب ناؤ پر چکھے تو ہوا کیا ہوا ہوا تھم گیا ان پر انہ جو ناؤ پر تھے دنوت کرے کہا سچ مجھ تو پر میش کا پتر ہے اس سمیں جب ہوا کو سانت کیا تب ان کے من میں لگا کہ کون سا وقت ہے جو اس کی آگیا ہوا پانی بھی اس کی آگیا کو مانتی ہے تب سچ مجھ تو پر میش کا پتر ہے اسے دنوت کر کے کہتا ہے سچ مجھ تو پرمیش کا پتر ہے میپ یو عیش مسی کے پاس جتنا عدھکار ہے اور جتنا عرش کرتا ہے اس سے عدھک انہوں نے ہمیں سامرد دیا ہے جو میں کرتا ہوں اس سے بڑے بڑے کام تم کروگے عیش مسی نے ہمیں سامرد دیا ہے اس کے پاس جو سامرد بھی ہمیں دیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم بسواس میں ہم سنسارک جیوان پھرس کر ہم ان سامرد سے ہم وچند ہو جاتے ہیں ہالیلویہ ہمیں بسواس کرنا ہے کہ پرمیش ہماری سنگ ہے جب ہمارے جیوان میں سمسی آئے ہیں ہمیں ڈرنے کی آؤ سکتا نہیں ہیں بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں اس سمیں ہتاس ہو جاتے ہیں دوسرے سے سہائتہ مانگے دوسرے کے پاس جائیں گے لیکن جب راستے بند نجراتے ہیں تب پرمیش کے پاس آتے ہے پرمیش اب تو ہی مرے لئے مار کھولے گا اب تو ہی دروازے کو کھولے گا یہ کر آپ کو اس میں سمسی آؤ کا سمدھان ملے گا پرمیش سے ہم پوچھے پہلے جب سمسی آئے تو ہم پرمیش سے بات چت کریں پرمیش سے پوچھے پرمیش کو راستہ بتائے گا آپ کو کیا کرنا ہے اور پرمیش آپ کے مار کو بھی کھولے گا اس چھڑ گھولے گا لیکن ہم چنتاؤں میں بوجھوں میں دب جاتے تب ہم پرمیش کے پاس آتے ہیں ہم پرمیش کے اپستتی میں ہم بنے رہیں ہم پرمیش کے وچنوں پر ہم بنے رہیں ہمارا نیسانہ کیول ایک ہی ہونا چاہیے اور وہ نیسانہ ہی ہالیلویا پرمیش ہم سب کو آسیس پردان کریں آئیے ہم ایک چھوٹی سی پراتنہ کی اور جاتے ہیں دھنی ماد دھنی 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 آمین 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 گلوری 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 دھنی 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 پرمیش ہم سب کی سو گنا پھل بند ہونے پیتا یہ جو وچن سنے ہے بھائی بہن پیتا ان کے جو تیس گنا ساٹھ گنا سو گنا پھل بند ہونے پیتا یہ پیتا پرمیش بسواس میں قائم ہو کر پرمیش یہ تجھ سے پراتنہ کرنے ہو جائے یہ بسواس کرنے ہو جائے نہ سندح کرنے والے ہاں پرمو جی ہر ایک پستو میں تمہاری سہایتہ پردان کرتا ہی ہم دھنیوا دیتے ہیں پہترات ماں کے دورائین کے جیوان تو کاری کر پرمو جی تا کہ بچنوں پر بنے رہ سکے پیتا پہ بچنوں پر چلنے کے لیے پیتا پرمیش پیتا یہ بچنوں پہ چلنے والے ہو جائے پرات نہ کرتے پرات سمت دھنیوا پیتا آمین آمین اور آمین حالیلوی یا لائک کومینٹ سرکی جی تا کہ اور بھائی بھائی لوگ ایشو مسی کو جان کر اپنی جن کا ادھار کرتا اپنی ایشو مسی کو سیوکار کر سکے گوڈ پلیس یو